اسلام علیکم اگر آپ کلیجی بناتے ہیں و کلیجی سکت ہو جاتی یا کلیجی میں سمیل رہ جاتی ہے یا اس کا گریوی کالی پڑ جاتی ہے تو آج کی ریسپی آپ ضرور دیکھیں گا بہت ہی مزے دار سی کلیجی مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے آپ نے اس طریقے سے بنا کے گھر والوں کو یا مہمانوں کو کھلا دیا تو انشاءاللہ وہ آپ سے دوبارہ اس کلیجی مسالہ کھانے کی فرمائش کریں گے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے چار سو گرام کلیجی لے لیے یہ بکرے کی کلیجی ہے جسے میں نے چھوٹے ٹھکڑوں میں کٹ لیا ہے اور اس میں ہم نے ایک کھانے والا چمت سفیز سرکہ ڈال دیا ہے اور ہم نے لسن کے جوے لے لینا ہے پانچ سے چھے جوے لے یہ تھوڑے بڑے سائز کے تھے تو میں نے اسے پانچ جوے کا استعمال کیا ہے آپ چھے جوے بھی لے سکتے ہیں اب اسے آپ نے چھل کے سمیت اس طریقے سے موٹا موٹا کرش کر لینا ہے کرش کرنے کے بعد اس میں ہم کلیجی میں ڈال دیں کہ اس سے سرکے اور کلیجی کے وجہ سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اور جتنا بلڈ سرکہ ہم نے جب ڈالا ہے تو اس سے جتنا بلڈ اندر ہوگا وہ سب باہر نکل جائے گا اس بلڈ جب باہر آ جائے گا تو آپ کی گریوی کالی نہیں پڑے گی کلیجی میں جب بلڈ رہ جاتا ہے خون رہ جاتا ہے تو گریوی کا کلر بہت ڈاگ ہو جاتا ہے اب ڈککن ڈھاگ کے سے میں نے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ رکھیں اس سے زیادہ نہیں اب کھلے نل کے نیچے آپ اچھی طریقے سے ڈھولیں چھلکے کو میں نے لسن سے الگ کر کے نکال دیا ہے اور لسن کو میں نے اسی میں رہنے دیا ہے اب اس میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ ون ٹی سپون ادھرک لسن کا پیس ڈال دے اور تین کھانے والا چمچ تین ٹیبل سپون میں نے گاڑھا دہی ڈال آئے دہی کھٹی نہ ہو فریش دہی کا استعمال کریں ابھی گرمی ہے تو دہی کھٹی آ رہی ہے اس بات کا آپ دھیان رکھے گا اب اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے تیز والی لال مش کا پورڈر ڈال آئے اور دو چائے کا چمچ دھنیا پورڈر ڈال دے پیسا ہوا اور ایک چائے کا چمچ کٹی لال مش ڈالے اب اس میں میں نے ہافٹی سپون سے تھوڑا سا کمی ہلدی پورڈر ڈال آئے اور ایک چائے کا چمچ بھار کے بھونے زیرے کا پورڈر ڈال دیا ہے زیرے کو ہلکا سا روز کر لے جب اس میں سے ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو اسے پیس کے آرپ ڈال دے بہت اچھا ٹیس آتا ہے اور ایک چوتھائی چمچ میں نے فریش کالی مریج کا پورڈر ڈال دیا ہے اب سب کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اور اسے ڈھککن ڈھاک کے آپ نے آدھا سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اب تین پیاز لے لیے اسے سلائس میں ہم کٹ لے گے پتلا پتلا اور ٹماٹر کو بینا پانی ڈالے ہم مکسر میں پیس لے گے اب گیس پہ ایک کڑھائی رکھ دیا ہے کڑھائی میں ہم نے آدھا کب سرسو کے تیل کا استعمال کیا ہے آپ جو بھی کوکنگ آئل کھاتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر ڈھابے جیسا ٹیس چاہیے تو آپ نے سرسو کے تیل کا استعمال کرنا ہے بہت اچھا ٹیس آتا ہے اب آئل گھرم ہو گئے تو اس میں دو تیز پتہ ڈال دیا ہے اور ایک کالی الائچی ڈال دیا ہے بڑی والی آدھا ہنج کا دھارچینی کا تکڑا دو لونگ پیاس کو ہم ڈال دے گے سرسو کے تیل کا کچھاپن دور کرنے کے بعد ہی آپ نے پیاس کو ڈالنا ہے مسالوں میں سے جب کھڑے مسالے کی خوشبو آنے لگے اس کے بعد آپ پیاس کو ڈالیں اب پیاس کو میں نے اتنا فرائے کر لیا ہے کہ یہ گلابی کلر کا ہو گیا ہے ہم نے بہت زیادہ ڈاک گولڈن کلر نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم ٹیماتر ڈال دے گے پانی کا استعمال ٹیماتر پیستے وقت مت ڈال کریے گا اب ٹیماتر کو میں نے اتنا پکایا ہے کہ ٹیماتر کا کچھاپن دور ہو گیا ہے بہت اچھے سے ٹیماتر پیاس فرائے ہو چکے ہیں تو ہم نے جو میرینٹ کی تھی کلیجی اسے ڈال دے گئے بہت زیادہ بڑے بڑے پیس کلیجی کے امت رکھئے گا اب کلیجی کو میں نے تین سے چار منٹ تک تیز آنچ پر اچھے طریقے سے بھون لیا ہے کلیجی کا کلر اچھے طریقے سے بدل گیا ہے تو ہم نے گیس کے آنچ کو دھیمہ کر دینا ہے اور جس برتن میں ہم نے کلیجی کو میرینٹ کیا تھا اس میں مسالہ لگا ہوا ہے تو اس میں آدھا کب پانی ڈال کے آپ نے بول کو اچھی طریقے سے ساف کر کے کڑھائی میں ڈال دینا ہے اب اس سٹیج پہ آپ نے اس پہ ڈھککن ڈھاک دینا ہے اور ڈھککن ڈھاک کے اسے آپ نے پانس سے چھے منٹ تک پکانا ہے تاکہ کلیجی اپنا پانی چھوڑ دے کیونکہ کلیجی میں بھی پانی موجود ہوتا ہے کلیجی نے پانی چھوڑ دیا ہے اب کیس کی آنچ کو آپ نے تیز کر دینا ہے اور تیز آنچ پہ آپ نے کلیجی کی بہت اچھے سے بھونائی کرنا ہے اب کلیجی کو میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے پیاس ٹیماتر سب اچھی طریقے سے گل چکے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اس میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دینا ہے کلیجی بناتے وقت کبھی بھی آپ نمک پہلے نہیں ڈالے اس سے کلیجی بہت سخت ہو جاتی ہے اب نمک کو میں نے اچھی طریقے سے گھول لیا ہے تاکہ چاروں طرف سے اچھی طریقے سے کلیجی میں نمک بھین جائے اب اسے ہم نے چلا لینا ہے ایک بار سے دو بار اور ڈھککن ڈھاک کے آپ نے اسے دھیمی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ میں ہم نے ڈھککن کو کھول دینا ہے اب اس سٹیج پہ ہم نے کلیجی کو چیک کر لینا ہے اب کلیجی ہماری گل چکی ہے اس میں ہلکا سا کسر باقی ہے اب اس سٹیج پہ میں نے اس میں تین ہری میج کو بیچ میں سے کٹ لگا کے ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیس آئے گا تھوڑا سا کٹا ہوا ہر ادھنیا ڈال دے دو کھانے والے چمچ کے قریب اور آدھا چائے کا چمچ میں نے گھر کا پیسا ہوا گرم مسارہ پوڈر ڈال کے اسے مکس کر لیا ہے اور ڈھککن ڈھاک کے اسے دوبارہ سے دھیمی آج پہ میں نے دس سے بارہ منٹ کے بیچ میں پکا لیا ہے اب آئل آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے اس میں ہلکی سی گریوی رکھی ہے کیونکہ اسے میں نے روٹی اور چاول کی ساتھ سرف کیا تھا آپ چاہے تو گریوی کو اور بھی ڈرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوکھی کلیجی کھانا پسند ہے اب اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہر ادھنیا ڈال کے اسے آپ سرف کریں بہت ہی مزے کہ آپ کلر دیکھیں بلکل کلیجی کا کلر کالا نہیں پڑا ہے اور کلیجی بھی کتنی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ نے اس طریقے سے ضرور ٹرائے کرنا ہے چینل پہ پہلی بارہ ہے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کمنٹ میں ضرور لکھے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی جو بھی پکا ہے دل سے پکا ہے اللہ حافظ